موسیقی کیونکہ یہ پاسمانہ علاقہ ہے یہاں کے زیادہ طلبہ غریب ہیں بڑے شئروں کے لئے کھڑوی جائیں نہیں کر سکتے اس کی وجہ سے زیادہ طلبہ خوابی جڑی ہیں طلبہ انٹریٹ آٹسٹ میں نہیں کہا ہوں کہ میڈیک طلبہ غریب میں نہیں جا سکتے مردان کے مضافات زرین آباد یوسی پرسندی میں فاق ترک اکیڈمی کا باقاعدہ آغاز فاق ترک اکیڈمی میں اس وقت طلبہ کی تعداد پچاس سے اوفر تجاوز کی گئی ہے جبکہ اکیڈمی کا آغاز یکم مائی دوہزار اٹھارہ سے ہوئی منیجنگ ڈاریکٹر اجاز الحق کا خصوصی خطاب کہتے ہیں پاک ترک چھوٹی سی اکیڈمی بڑا کام سر انجام دے رہا ہے جو کی ٹی ویشن، کمپیوٹر، انگلش لینگویج، ٹیکنیکل شارٹ کورسز، ایٹا ٹیسٹ، کوچنگ کلاسز اور الیٹس پر مشتمل ہے انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ یہ اکیڈمی ایک انتہائی پسماندہ علاقے میں واقعہ ہے تعجب کی بات یہ ہے کہ ایسی پسماندہ علاقے میں قابل طلبہ کی کوئی قابی نہیں لیکن اساتذہ کی ضرور ہے اور ہمارے ہاں پاک ترک اکیڈمی میں ایمپل لیکچررز پڑھا رہے ہیں پاک ترک اکیڈمی کا منیجنگ ڈاریکٹر حجاز الحق نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے یہ قدم اپنے علاقے کی بہترین کے لئے ہوگا ہے جو کہ ہمارا علاقہ پسماندہ علاقہ ہے زیادہ علاقہ غریب ہیں بڑے شئر کے اکیڈمی جائے نہیں کر سکتے جس دوجہ سے میٹا ٹیسٹ میں ایک سب ناکام ہو جاتے ہیں اور میڈیکل ویلنگی میں نہیں جا سکتے ان تمام مسائل کو ہم نے مذہر نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس قسماندہ علاقے میں پاک ترک اکیڈمی کا انخواد کیا ہے جس میں کیوشن کنکلوٹر پورسز ٹیکنکل شاٹ پورسز انگلیش لیگنج اس کے علاوہ آئیلٹس کوس اور پیٹ اٹس کوچنگ کلاسز کا بھی انخواد کیا گیا ہے تاکہ یہاں کے غریب طلبہ بڑے شروع کے ساتھ مقابلہ کرسکے تب تک کے لیے اتنا ہی کافی مزید نیوز اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے جیو نیوز